اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکوال ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلاوڈ کمپیٹنگ کے بارے میں کلاوڈ کمپیٹنگ کیا اس کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے اور اسے کریئٹ کون لوگ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شامل ہوگا ویورز سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کلاوڈ کمپیٹنگ کیا ہے ویورز کلاوڈ کمپیٹنگ ایک طرح کی سٹوریز ہوتی ہے جو کہ پروائیڈ کی جاتی ہے کسی بھی تھرڈ پارٹی کی طرف سے اور وہاں پر جا کر کچھ کمپنیز یا کچھ کسٹمرز اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ویچولی وہاں سے ایکسیس کر پاتے ہیں اور کلاوڈ کمپیٹنگ آ کر کلاوڈ کمپیٹنگ ہی نام کیوں رکھا گیا ہے کلاوڈ کمپیٹنگ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی سروسز کچھ کلاوڈلی سے ہوتی ہے کلاوڈ کی طرح اس کی سروسز ہوتی کیونکہ پانی کے مالکولز جب بخارات بن کر ہوا میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر وہ بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بارش برساتے ہیں زمین پر تو ان کی سروسز جو زمین پر ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں نہ کہیں ایسا کہ کہیں پر کم بارش ہو رہی ہو اور کہیں پر نہ ہو رہی ہو تو جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک طرح کی سروسز دے رہی تھی تو کوئی اس ریلیٹڈ سے نام اس کا وہ کلاوڈ کمپیٹنگ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جو سٹوریز ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی اس کی ایکسیس ہوتی ہے کہیں پر بھی اس کو ایکسیس کرنا چاہے جائے تو وہاں پر اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے تو اس کی اگزیمپل میں آپ دے دیتا ہوں کہ گوگل ڈرائیو جو ہے گوگل ڈاٹ کم کی جو گوگل ڈرائیو ہے وہ بھی اس کی اگزیمپل ہے وہاں پر بھی ہم اپنا ڈیٹا جا کر سیف کر سکتے ہیں اور پھر جہاں پر بھی ضرورت ہو ہمیں اپنے لیپٹاپ پر ضرورت ہو کمپیوٹر پر ضرورت ہو یا ہم اپنے موبائل فون ٹیبلٹ کی پر ضرورت ہو کہیں پر بھی ضرورت ہو تو ہم جس لوگن کریں گے گوڑ ڈرائیو پر اور وہاں پر سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر لیں گے وانڈ ڈرائیو اس طرح ایک جو اس کی اگزیمپل ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ کی اور اس کا استعمال کمپنیاں کیوں کرتی ہیں اگر ایسا ہو کہ کمپنیاں خود سے اپنی سٹورج بنائیں تو انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہو سب سے پہلے کمپنی اپنا جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنی یا جس طرح کی ایک نیشنل لیول پر ایک بڑی کمپنی اپنا ایک سیٹ اپ بنانا چاہتی ہے اپنا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے تو اس نے کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے اسے ایک بلڈنگ چاہیے ہوگی اس کے بعد اسے کچھ ایمپلائر چاہیے ہوں گے اور اس کے بعد اسے سٹورج کرنے کے لیے کچھ ڈرائیو چاہیے ہوگی اور پھر انہیں رن کرنے کے لیے اسے جو اس کے سپلائی کی ضرورت ہوتی الیکٹری سٹی کی ضرورت ہوتی یا اسے جرنیٹر وغیرہ کا استعمال کرنا پڑے گا ان سب چیزوں پر کافی سارا جو ہے وہ خرچہ آ جاتا ہے اور پھر ٹوئنٹی فور سیمن ان سب چیزوں کو مینج کرنا اور پھر ان کی نگرانی کرنا یہ کافی سارا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس پر کافی زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر بھی ایسا ہو کہ آگ لگ جائے بائی چانس کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی سٹورج میں جہاں پر ہم نے اپنا ڈیٹا سٹور کیا ہوتا ہے تو یا کچھ ارث کیوں کہ جیسا کوئی پرابلم ہو جائے تو ہمارے ڈیٹا ویسٹ ہونے کے بھی چانس ہوتے ہیں اور اگر ویسٹ نہ بھی ہو تو پھر اس کو دوبارہ ریکاور کرنا اور پھر دوبارہ سے سیٹ اپ بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا اور کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس طرح کریں کہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کی جانب سے کچھ پیس حاصل کر لیں اور اس کے جو ہے اس کی پی کر دیں اس کے عوض کچھ پیسے تو جب بھی ہم ضرورت پڑھنی ہوگی تو ہم وہاں سے ڈیٹا اکسیس کر پائیں گے جہاں سلوگن کریں گے انٹرنیٹ کے ذریعہ اور وہاں سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے یہ جہاں اگر ہم استعمال کرنا ہے تو وہاں سے ہم اس کو اکسیس کر پائیں گے اور اس تمام ٹائم وال ویسٹ کے جیسے چکروں سے ہم بات پائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے گوگل کمپیوٹنگ اس کا استعمال آن لائن گیمنگ بھی بھی ہوتا ہے اس کی اکسیس ہو جاتی ہے تو کچھ کافی سارے جو کسٹمرز ہیں ویورز ہیں تو وہ جاتے ہیں ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں اور وہاں سے جس لوگن کر کے اپنا جو گیم ہے وہ کھیل پاتے ہیں نہ کہ اپنے کمپیوٹر پر انہیں انسٹال کرنی پڑتی ہے اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ پلیئر جو ہیں ایک گیم کو اٹر سیم ٹائم پلے کر پاتے ہیں اور اس طرح سے اس کے جو ویورز کی تعداد ہے وہ بھی زیادہ امپروو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک جو کنسیپٹ ہے کہ ہم اپنی سٹوریج ہمیں نہیں رکھنی پڑتی بلکہ ہم تمام لوگوں کی طرف سے ایکسیس ہوتی ہے اس چیز پر اور کسی تھرڈ پارٹی کی جانب سے ہم اس پر سٹور کر سکتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم ایکسیس کر پاتے ہیں تو اس طرح کے ایک سسٹم ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ جہاں جا کر سٹوریج کر پاتے ہیں اور پھر وہاں پر سکس کر پاتے ہیں اس کی ایک گو ڈاڈی جیسی ویب سیٹ اس کی بہترین اگزامپل ہے جہاں پر ہم اپنی جگہ ویب سیٹ سٹور کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ ٹوئنٹی فور سیمن اس کو جو سپلائی مہیا کرتے ہیں اور پھر وہ یہ سارا جو ہماری ویب سیٹ ہے ٹوئنٹی فور سیمن ہمیں دیکھنا کو ملتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی رات کے ٹائم پر ہم نے ویزٹ کیا اور ہماری ویب سیٹ اوپن نہیں ہو رہی ہے تو وہ ٹوئنٹی فور سیمن کیونکہ گو ڈاڈی ڈاٹ کم جو ہے وہ اسے ٹوئنٹی فور سیمن سروسز دے رہی ہوتی ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھا ہم کچھ سے ڈسکس کیا ہم نے کلاوڈ کمپیوٹنگ کے بارے میں اگر ویورز آپ کی کچھ رائے ہو کچھ سوال پوچھنا چاہے تو کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ